ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر بارش شیبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مال روڈ، کوٹ لکپر، چنگی امر سدو، والٹن روڈ، فیروسپور روڈ میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہربنسپورا، تاجپورا، مغلپورا اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا، پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نشتر سٹیشن کے قریب دو بسیں ٹکرا گئیں، یونیورسٹی کی طالبہ امارہ جان بہت، تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشریشناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج داہور نیوز کو موسود پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بہال ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن عزیز شاہ کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کالوڈی میں طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درد میٹرو بس حادثے میں جانبہ حق ہونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارہ موبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائیس سالہ امارہ موبین فیصل ٹاؤن کاہنہ کی رہائشی تھی باگ بانپورا کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو موٹسائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ غنی سترہ سالہ زین اور بیس سالہ میراج دین شامل تہرے قاتل کی وارداد کی سیسٹیوی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزم وارداد کے بعد با آسانی فرار مقدمہ درج تھانہ نشتر کورونی کے علاقے میں قاتل کی لرزا خیز وارداد ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شوہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ اٹاری دربار کے قریب پیش آیا پوریس نے لاش تحویل میں لے کر تختیش شروع کر دی محکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل نیپ کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کورٹ لکپ جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے محکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جینا ہسپتال میں زیرے علاج رہے نواز شریف کو کورٹ لکپ جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی وی کرسی میز کی سہولیات بھی دی گئیں سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریٹینڈن جیل ایجاز اصغر کا سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات سفر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے سرویسیز ہسپتال کے بعد گیارہ روز تک جینا ہسپتال رکے پانچوان نیا میڈیکل بورڈ بنا آرٹھ روز قبل انجیوگرافی تجویز کی سرویسیز ہسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جینا ہسپتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مسترد ہونے پر نواز شریف واپس گوٹ لکپ جیل منتقل ہوئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نامکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دینی شاہیے تھی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے برعاق سایا کارکنان میما یوسی جناس پتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کریمانی پرویز ملے خاجہ عمران نظیر اور دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہ دیا دبائی کے بعد سپر لیگ کمیلا لاہور میں بھی سجنے کو بی ایسل کی ٹکٹوں کی فروخت شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹیں لینے پہنچ گئے گول باگ ڈیفینس اور مال روڈ کے ٹی سی اے سینٹر پر لمبی کتا رہے ہیں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹیں چند گھنٹوں میں ختم صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائے اور پاک آسٹریلیا بندے سیریز قومی سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان سرفراز احمد سمیں سینئر کھلاریوں کو آرام کروانے کی تجویز اعلیٰ کارکردگی پر عمر اکمل کو کینگ روز کے خلاف موقع دینے کا امکان سیلیکشن کمیٹی محمد عامر کی کارکردگی سے ناخوش ذرائع کہتے ہیں شعب ملک کو کینگ روز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے